حوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامائن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامی ہسٹری میں بھوشام دید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے آمین سامائن آج میں آپ کے ساتھ نو محرم الحرام کا بہت ہی حاصل اور مجھری وظیفہ شیئر کروں گی اس وظیفے کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں اگر آپ اس وظیفے کو پوری نیت اور یقین سے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ پر ضرور مہربان ہوگا سامائن جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس بابرکت مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کرنے کی تفیق دے اور گناہوں سے بچائے کیونکہ اسلامی تقویم کا نقطہ آگاز حجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں حجرت رسل اسلامی تعریف کا ایک اہم واقعہ ہے بلکہ حق اور باطل کی کشم کش اور اسلامی انقلاب کی جتوجہد میں حجرت کو ایک خاص مقام حاصل ہے اسلامی تقویم کی بہت سی حسوسیات ہیں ان میں سے ایک یہ کہ تقویم اسلام کا پہلا اور آخری مہینہ قرمت والا ہے یعنی محرم الحرام کا ارزو الحجہ کا مہینہ دوسرا یہ کہ اسلامی کلندر انسان کے اندر اپنی ذات کے اور آخرت کا احساس پیدا کرتا ہے تیسرا یہ کہ اسلامی تقویم کا اقاز اور احتتام دونوں ہی عظیم تریح عبارت میں سے ہیں سال کا آخری مہینہ بھی قربانی کا پہلا مہینہ بھی قربانی کا وہ بھی دس ذرحجہ کو پیش آیا اور یہ بھی دس محرم الحرام میں پیش آیا وہ بھی نبی کے لال یہ بھی نبی کے لال ان کی یاد بھی مناتے ہیں اور ان کی یاد بھی مناتے ہیں وہ زباہ قربانی اور یہ عظیم شہادت ایک نے حاب کو نبایا اور ایک نے اپنا وعدہ پورا کیا سبر کی ابتدا اور سبر کی انتہا وہ کعبہ کو بنانے والے اور یہ کعبہ کو بچانے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام تو سامائن آپ کا وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں یہ وظیفہ حاصل طور پر نو محرم الحرام کا ہے اور اس وظیفے کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں جیسا کہ میں آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں اور یہ وظیفہ حاصل طور پر وسیع رزق کے لیے ہے رزق میں کشابگی کے لیے ہے مال میں حیر و برکت کے لیے ہے اگر کسی وجہ سے آپ کی رزق میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہے مشکل ہے یا کوئی پریشانی ہے یا رزق کی تنگی میں مبتلاں ہیں تو وہ لوگ اس عمل کو اس وظیفے کو لازم کریں انشاءاللہ آپ کی رزق کی ہر پریشانی مشکلات حل ہو جائیں گی تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آہر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامی ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجول لار رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں جزاک اللہ وظیفہ کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں آپ نے اس وظیفے کو کس وقت کرنا ہے اور کس طریقہ کار سے کرنا ہے آپ نے اس وظیفے کو نو محرم والے رات یعنی عشاء کے ٹائم نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ صورت مزمل کو پڑھنا ہے اور اس کے اول اور آخر آپ نے درود پاک کو لازم پڑھنا ہے درود پاک کی تداد چاہے آپ تین مرتبہ پڑھ سکتے ہیں پانچ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں یا سات مرتبہ پڑھ سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح آپ نے استقفال کی کارنی ہے اور ایک تسبیح آپ نے یا مغنیو یا کافی یا مغنیو یا کافی کو 121 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بھی اول اور آخر آپ نے درود پاک کو لازم پڑھنا ہے انشاءاللہ اگر آپ کے رزٹ میں کوئی تنگی ہے اگر آپ کے مال و دولت میں کوئی تنگی ہے یا کوئی رکاوٹ ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا وظیفہ کرنے کا طریقہ کارڈ دوبارہ اچھی طرح سننے اور سمجھ لیں آپ نے سب سے پہلے نمازِ عشاء ادا کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور صورت مضمل کو آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے صورت مضمل کی بیس آیات ہیں اور اس کے دوڑکو ہے اور یہ مکی صورت ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں پڑھنے میں کم سے کم آپ کو ایک گھنٹہ لگ جائے گا اس سے زیادہ آپ کو ٹائم نہیں لگے گا اس کے بعد آپ نے ایک سو مرتبہ استقفار پڑھنا ہوں اور اس کے بعد آپ نے یا مگنیو یا کافی یا مگنیو یا کافی کو ایک سو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اور تینوں وظائف کے آپ نے اول اور آہی درود پاک کو لازم پڑھنا ہے اس کے پڑھنے سے آپ کو بہت سے فائدے ہوں گے ایسا کہ بہت جل اس کے رزق میں حیر و برکت ہوگی اور اس کی روزی میں اضافہ ہوگا اور جو شخص باکسرت استقفار پڑے گا یعنی اپنے اوپر لازم کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تنگی کو آسانی سے اور اس کے غم کو خوشی سے بدل دے گا اور اس جگہ سے اس کو رزق پہنچائے گا جہاں تک اس کا گمان بھی نہ ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پڑھنے سے مسئیبت ٹل جائے گی جو شخص اس صورت کو پڑھنے کا معمول بنا لے گا اس کے رزق میں اضافہ ہوگا وہ کبھی غریب اور مختاج نہ ہوگا اسے کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے گا اور جو کسرت سے اس کا ورد کرے گا وہ زندگی کے کسی شعبہ میں بھی کامیاب اور غالب رہے گا جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس صورت کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں صورت مضمل بڑی برکت والی صورت ہے کیونکہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسوسی مناسبت ہے اس لیے اس صورت کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں یہ صورت خاص طور پر ہر مسائد سے چھٹکارہ پانے کے لیے مشکلات کے آسان ہونے کے لیے اور افلاس کو دور کرنے اور رزق کی فراوانی کے لیے مال و دولت کی فراوانی کے لیے اور نیک عمال کے طرف راغب ہونے کے لیے بہت مفید ہے اور جو میں نے آپ کے ساتھ اسم شیئر کیے ہیں اگر آپ ان اسماء آزم کو یعنی یا مغنیوں اور یا کافی کو ہر نماز کے بعد یا صبح شام ورد کرنے کا معمول بنا لیں گے تو آپ کی روزی میں ہر و برکت ہوگی مال و دولت میں بھی کسرت ہوگی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر جائز حاجت پوری کریں گے پریشانیوں اور مسئیبتوں سے محفوظ رہیں گے اور اس کے کفایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل ہو جائے گی اور زندگی پر سکون گزرے گی تو یہ تھا صورت مضمل کو پڑھنے کی فضیلتوں برکات اور فوائل اور وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے ان تمام باتوں کی اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو میری کسی بات کے سمجھ نہ آئے تو آپ کومیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کے رہنمائی ضرور کریں گے آہر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان تمام اہم باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامائن کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی تفیق دے پنجگانہ نماز پڑھنے کی تفیق دے صراط المستقیم کے رستے پر چلنے کی تفیق دے اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستوں پر چلنے کی تفیق دے آمین اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی آپ دیکھ آپ تک بہ آسانی پہنڈ سکے جزاک اللہ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ یا اچھے وزائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ